نوازہ رسول حضرت امام حسین اور ان کے بہتر جانساروں کو یاد کر پوری دنیا کے مسلمان اسلامی کلنڈر محرم کے اس مہینے میں غم حسین مناتے ہیں اور نیاز و نظر کر اپنی عقیدتوں کے نظرانے پیس کرتے ہیں یوم احسورہ کے موقع پر جنبہ مرادبات کے ساتھ ساتھ مرادبات کے آس پاس کے علاقوں میں بھی محرم کے تازیے نکالے گئے اور سوسل ڈسٹینس کے ساتھ محرم کا پرب منایا گیا نیاز و نظر بھی پیس کی گئی نگر بنچائز پاک پڑا کے کیلسا روڈ کربلا کے میدان میں عقیدت مندو دورہ اپنی اپنی عقیدتوں کے نظرانے پیس کیے گئے اور حضرت امام حسین کو یاد کر غم حسین منایا گیا اس دوران محرم کے تازیوں پر عقیدت مندو دورہ اپنی عقیدتوں کو پیس کیا گیا قرآن پڑا گیا اور ملک میں امن و امان کے لیے دعا بھی کرائی گئی حسینی کمیٹی کے صدر صوفی افتقار حسین دورہ بتایا گیا کہ اس بار کووڈ نائنٹین کے چلتے پورے دیس میں لوگ ڈاؤن کا پالن کرتے ہوئے سبی تیہاروں کو منایا جا رہا ہے آج محرم کے اس موقع پر کربلا کے میدان میں سوسل ڈسٹینس کے ساتھ عقیدت مندو دورہ اپنے نظرانے پیس کیے جا رہے ہیں وہیں پاک بڑا کے محلہ بدوزار کے اس تھانیہ نباسی ایمم صوفی پیروز عالم قدیری دورہ کہا گیا کہ آج غم کا دن ہے ہم امام حسین کو یاد کر رہے ہیں اور نیاز و نظر پیش کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم سبی کو امن کے ساتھ اپنے انستوہروں کو منانا چاہیے اور آج نباسی رسول کی یاد میں ہم لوگ گمگین ہیں آج محرم یعنی دس آسوروں کا دن ہے اور یہ یادگار حسین کی مطلب یہ شہادت کا دن ہے اس میں لوگ اپنے عقیدت و محبت پیش کرنے کے لیے کربلا شریف میں تصیب لاتے ہیں وہ سرکار کے بارے مان کے اپنی منت وغیرہ جو ہے اپنی جو بھی تمنہ ہے نیک ارادے پیش کرتے ہیں سرکار ان کو پورا کرتے ہیں لاج رکھتے ہیں آنے والوں کو ہم تو بکت کربلہ حسینی امن کمیٹی کی جانب سے جو ہے پورے اپنے ہندوستان کی جو ہے گورنمنٹ سے بھی مطلب یہ ہے کہ یہی اپیل جیسے انہوں نے گائیڈ لائن جاری کی ہے اسی کے تعلق سے جو ہے اس کو مطلب یہ نبھانا چاہتے ہیں اور ہم ہی چاہتے ہیں کہ جتنی ہمیں اوڈر ہے یہاں پر پبلک کے لیے آنے جانے کا اور اسی حساب سے ہم اس کو جو ہے کام کو آگے لے کے چلنا چاہتے ہیں آج دس محرم ہے اور ہر انسان مولا امام حسین علیہ السلام کی محبت میں نیاز و نظر کرتا ہے وہ کرنا بھی چاہئے کیونکہ آج جو بھی کچھ ہمارے پاس ہے یہ میرے مولا امام حسین علیہ السلام کی دین ہے اور ہمیں چاہئے کہ مولا امام حسین علیہ السلام کی ہر بات پر عمل کریں روزے رکھیں نمازیں پڑھیں اور ہر اس کام سے بچیں جو فساد میں آتا ہے مولا امام حسین علیہ السلام نے جو پیغام دیا ہے ایک محبت کا صبر کا وہ ہی چاہئے کہ ہم ان کے نقش قدم چلیں اور ان کی ہر باتیں عمل کریں اللہ ہمارے وطن میں امن و امان رکھے بھائی چارہ قائم رکھے اور میرے مولا امام حسین علیہ السلام کا فیضان زاری ساری رہے اللہ تعالی ہمیں ان سے پکی سچی محبت عطا فرمائے